اسلام علیکم امید ہے کہ ہم سب خیاری ایسے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ ہے پلاوز موڈیم پلاوز موڈیم کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بڑھیں گے اس لیکچر میں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ آیا کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بیسٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر نیو ویڈیو کے نوٹفکشن آپ تک پہنچ سکے ہیں تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پلاوز موڈیم پلاوز موڈیم ایک ویرس ہے پروٹوزون ویرس ہے جس کی ہنڈرڈ سی پیشیز ہیں مور دن ہنڈرڈ سی پیشیز ہیں جو کہ بوت اینیملز اور ہیومنز کو افیکٹ کرتی ہیں جو مین سی پور سی پیشیز ہیں پلاوز موڈیم کی وہ یہ ہیں جو پہلی ہے وہ پی وی ویکس پی اوول پی مالیریا پی فیلسی پورن یہ چار جو مین ٹائپز ہیں پلاوز موڈیم کی سی پیشیز کی جو پی وی ویکس ہے یہ بگنین ٹرشری مالیریا ہے بگنین ٹرشری مالیریا کا مطلب ہے کہ یہ ہر دوسرے دن جانے کے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن فیور ہوتا ہے یہ اس کی سیمٹمز ہیں اور جو پی اوول ہے اس میں جو یہ بھی ٹرشری مالیریا ہے اس میں بھی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن فیور ہو جاتا ہے جو پی مالیریا ہے اس میں جو بگنین ٹرن مالیریا ہے یہ چمپینزی اور ہیومنزوں کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کا جو فیور کا ٹائم ڈرشن ہوتا ہے وہ تیسرے دن ہوتا ہے اور فیلسی پارم جو ہے یہ ملکنین ٹرشری مالیریا ہے ہیومن مالیریا ہے جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہے وہ پی فیلسی پارم ہے اس کے بعد ہے جیو گرافیکل ڈسٹیبیوشن جو پی وی ویکس اور پی فیلسی پارم ہے یہ مور کامن ہے جو زیادہ تر پائے جاتے ہیں موسٹ کامن ہے لیکن جو پی اوول ہے یہ بہت ریر پائے جاتا ہے اور ہر ایبری یئر ٹو ہنڈرڈ میلین جو پیپلز ہوتے ہیں ورڈ وائیڈ وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں مالیریا سے جس میں سے ون میلین پر ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹ کامن لیتھل انفیکشن رزیز ہے لیتھل کے بہت قطرناک رزیز ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جیو گرافیکل ڈسٹیبیوشن جو کازموڈیم ہے جو اس کا ویکٹر ہے وہ زیادہ کا ٹروپیکل اور سرب ٹروپیکل ایریاز میں بھائی جاتا ہے اور باقی یہ نیچے کنٹریز کے نام لکھے ہیں جس میں یہ سب سے زیادہ بھائی جاتا ہے نیکس ہے ہیبیٹیڈ ہیبیٹیڈ میں ان میں فیمل اینوفیلس آ جاتی ہے جنہیں کہ سیکشوال سیکل جو ایجین کے دو سیکلز ہوتی ہیں لائف سیکل ایک سیکشوال سیکلز ہوتا ہے ایک سیکشوال سیکل ہوتا ہے اگر ہم سیکشوال سیکل کی بات پہل کریں تو یہ فیمل اینوفیلس ویکٹر میں ہوتا ہے اور جو اے سیکشوال سیکل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہیومن کے اندر لیور اور آر بی سی میں ہوتا ہے وہ اے سیکشوال سیکلز ہوتا ہے اب بات کہتے ہیں ویریبل ان میں ڈفرنس کیا ہے جو پی وی ویکس ہے یہ صرف جو ہمارے جنگس آر بی سیز ہوتے ہیں ایف 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 ای جاتی ہے ان کی مورفولوجی پیریفیرل بلڈ سٹین ویڈلیس سی مین سٹین اس جوز کیا جاتا ہے جب ان کی اگزیمن ان کو کیا جاتا ہے نا تب اگزیمن میں لیسمن سٹین جوز کیا جاتا ہے اور ان کی یہ جو مورفولوجی آتی ہے وہ پیریفیرل لاتی ہے پیریفیرل شیپ کیا آتی ہے آہ سمال ٹروپوزویڈز یہ ان کی پلازموڈیم کی ایک سٹیج ہے جسے سمال ٹروپوزویڈز کہتے ہیں یہ رنگ فارم میں ہوتا ہے جب جو پلازموڈیم ہے وہ آر بی سی کو افیکٹ کرتے ہیں تو ایک رنگ بناتے ہیں وہ رنگ جوتی ہے ڈوٹ اور روڈ شیپ کی ڈوٹ اور روڈ شیپ کی ان کا نیپلیس ہو جاتا ہے ریڈ کلر کا اور اس کی جو سائٹو پلازم کی رنگ ہوتی ہے نا باہر والی یہ ریم جو ہوتی ہے وہ بیلو کلر کی ہو جاتی ہے اور جو سینٹرل کلیر ویکیو جوتا ہے وہ جو زیادہ تر نان کلر جانے کے وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے اس میں کوئی سٹیج نہیں عمل کرتی ہے ڈیفرینٹ سپیشیز ہے ڈیفرینٹ رنگ جو پلازموڈیم میں اکورڈنگ ٹو پلازموڈیم سپیشیز میں ان کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ ڈیفرینٹ کلر کا ہوتا ہے ریڈ کا بیلو کا اورنج چاہیے لگے اس طرح کی ڈیفرینٹ کلر ہوتے ہیں اس کے بعد مورا لار ٹروپوزویڈز جب لار ٹروپوزویڈز ایفیکٹ کرتے ہیں آر بی سی کو اور وہ رنگ بناتے ہیں اور جو ان کی رنگ ہوتی ہے جو ہی مارٹین کی ہوتی ہے پیگمنٹ کونسا ہوتا ہے ہی مارٹین پیگمنٹ اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے شائزون شائزون میں لار ٹروپوزویڈز جو ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں شائزون میں شائزون کے بعد انسی فریکمنٹ کنورٹ ہوتے ہیں انسی فریکمنٹ کے بعد میروزویڈز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور جو انفیکٹڈ سٹیج ہوتی ہے وہ میروزویڈز اس کے بعد ان کی لائف سیکل اگر ان کے ہوسٹ کی بات کی جائے تو ان کے دو ہوسٹ ہوتے ہیں ایک دیفنیٹی ہوسٹ ہوتا ہے جو فیمیل ان افیلس sexy cycle جس میں ہوتا ہے اور دوسرا انٹرمیڈ ویڈ ہوسٹ ہوتا ہے یعنی کہ مین asexual sexual میں ہوتا ہے اور ان کا جو ویکٹر ہوتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ج کر heroin دوسری جگہ جو transmit کرتا ہے وہ فیمیل ان افیلس ہوتی ہے یعنی کہ مادہ مچھر اس کے بعد کہ ان کا لائف سیکل ہے اگر لائف سیکل ہے تو آپ دیکھیں یہ جو موزکٹہ ہے یہ یہاں سے mare کا لائف سیکل سٹارڈ ہو رہا ہے یعنی کہ موسکیٹو ٹیکس بلڈ میل جب موسکیٹو بلڈ میل کو انٹیک کرتا ہے یعنی کہ جب آکے وہ ہیومنز کی جو سکن ہوتی ہے اس پر آکے بائٹ کرتا ہے تو وہ جو سٹیج انسٹ کرتا ہے وہ سپوروزویٹ سٹیج ہوتی ہے یعنی کہ جب انسٹ آیا ہیومنز کی سکن پر ویٹ ہے اس نے بائٹ کیا تو وہ سپوروزویٹ پلازموڈیوم کی سٹیج کو سکن میں جو بلڈ ہے اس میں انٹر کر دے گا تو وہ سب سے پہلے جائے گی لیور کے پاس لیور کو افیکٹ کرے گی لیور کے جو سیلز ہیں وہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد شیزون سٹیج بنے گی لیور کے سیلز کے اندر پھر جو سیلز ہوگا وہ ڈیمج ہو جائے گا ریپچر ہو جائے گا جب وہ ریپچر ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ بلڈ میں انٹر ہو جائے گا بلڈ میں انٹر ہونے کے بعد وہ بلڈ میں انٹر ہو جائے گا بلڈ میں انٹر ہونے کے بعد وہ ایمیچور ٹروپوزورٹ کی رنگ بنائے گا ایمیچور ٹروپوزورٹ جو ایمیچور ٹروپوزورٹ ہوں گے کچھ ایمیچور ٹروپوزورٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور کچھ گمیٹو سائیڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے جو ایمیچور ٹروپوزورٹ میں کنورٹ ہوں گے وہ شائزون سٹیج بنائیں گے شائزون کے بعد پھر وہ شائزون سٹیج ہے اور وہاسی کو ایفیکٹ کر کے ریپچر شیہزون ہو جائیں گے جب شیہزون ریپچر ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ پھر بلڈ میں انٹر ہو جائیں گے ایزال شیہزون سٹیج میں اس طرح یہ ان کا جو کورے سیکل ہے یہ جو ان کا کورے سیکل ہے یہ چلتا رہتا ہے اور یہ ملٹی بلائی ہوتا رہتا ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتے ہیں ایمچور وہ گمیٹو سائٹس میں چلے جاتے ہیں گمیٹو سائٹس پھر وہ کنورٹsonотر گمیٹوسائیڈ سے ہوتے ہیں اور پھر جب انسیکٹ آتا ہے وہ بائٹ کرتا ہے بائٹ کرنے کے بعد وہ جس سٹیج کو پک کرتا ہے نا اسے ہم گمیٹوسائیڈ کہتے ہیں گمیٹوسائیڈ کو انجسٹ کرتا ہے یہ گمیٹوسائیڈ سٹیج کو انجسٹ کرتا ہے اس کے بعد جو گمیٹوسائیڈ ہے جب موسکیٹوں کے اندر جاتی ہے فیمیل انفرس کے اندر جاتی ہے تو گمیٹوسائیڈ میکرو گمیٹوسائیڈ بنتے ہیں جب میکرو گمیٹو سائٹ کے بعد جو میکرو گمیٹو سائٹ انٹر ہوتے ہیں میکرو گمیٹو سائٹ جنہیں کہ گمیٹو سائٹ انکریز ہوتے ہیں سائز میں اس کے بعد او کی نیٹس سٹے جاتی ہے او کی نیٹس او کی نیٹس کے بعد او سائٹس بنتے ہیں او سائٹس بننے کے بعد جو او سائٹ ریپچر ہوتے ہیں اور ان میں سے سپورزورٹس رلیز ہوتے ہیں پھر یہ جو گمیٹس یہ سیکشوال سیکل ہے جس میں او سائٹس ہم سب کو ایک بار دوبارہ سے پھر دیکھتے ہیں سب سے پہلے موسکٹ ہو آیا وہ سکین پہ بیٹھا اس نے سکین کو بائٹ کیا اور جو سپوروزویٹ سٹیج ہے وہ ہمارے بلڈ میں انٹر کر دی بلڈ میں جو سب سے پہلے شیزون سٹیج جائے گی لیور کے پاس لیور کے پاس وہاں سے یہ لیور سیلز کو انفیکٹ کرے گی انفیکٹ کرنے کے بعد شیزون سٹیج بنے گی شیزون جو سٹیج ہوگی وہ شیزون جب سٹیج بن جائے گی سیل کے اندر وہ سیل کو ڈیمج کر دے گی لپچر کر دے گی شیزون سٹیج اس کے بعد شیزون جو سٹیج ہوگی وہ بلڈ میں انٹر ہو جائے گی بلڈ میں انٹر ہونے کے بعد وہ ایمچور ٹروپوزورٹس منائے گے جو ایمچور ٹروپوزورٹس کچھ گمیٹو سیڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے اور جو کچھ ہوں گے مچور ٹروپوزورٹس میں کنورٹ ہوں گے جو ایمچور ٹروپوزورٹس کنورٹ ہوں گے وہ شیزون سٹیج میں چلے جائیں گے جو شیزون ہوں گے وہ پھر ریپچر ہوں گے پھر وہ بلڈ میں انٹر ہو جائیں گے پھر یہ سائیکل کرتا رہیں گے تو جو گمیٹو سائیڈز ہوں گی جب گمیٹو سائیڈ کمپلیٹ لی بن جائیں گے تو ویکٹر آئے گا جب بائٹ کرے گا ہیومن کی سکین کو یا چیمپینزی کی سکین کو تو وہ اس کو پک کر لیں گے پک کرنے کے بعد جب گمیٹو سائیڈ کی سٹیج مسکیٹو کے اندر جائے گی تو وہ میکرو گمیٹز بنائیں گے میکرو کمیٹس کے بعد او کی نیٹس بنیں گے او کی نیٹس کے بعد جو او سائٹس بنیں گے او سائٹ دوبارہ پھر ریپچر ہوں گے جس میں سے سپوروزویڈ سٹیج نکلے گی سپوروزویڈ ہے جنہیں پیر جو ہوگی وہ این افیرس کے اندر ہوگی اور وہ دوبارہ جب بائٹ کرے گا سکن کو تو وہ دوبارہ جو سپوروزویڈ کے سٹیج ہوگی وہ ہیومن میں انٹر ہو جائے گی پیتھو جینیسز یعنی کہ جو وہ ڈیزیز کرتا ہے پیتھو جینیسز کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فارغن پیٹیکل جو ڈیزیز کاؤز کرتا ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ انکیوبیشن پیریڈ کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسیکٹ یا پیتھو جن آپ کو بائٹ کرتا ہے بائٹ کرنے سے لے کر سویم ٹیم جانے کے کلینیکل سائنچ ہو ہونے تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں جو پی وی ویکس سیپیشیز ہے اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ چودھن ڈیز ہے اور جو ملیریا ہے اس کا انکیوبیشن پیریڈ ٹونٹی ڈیز ہے فیلسی فارغن کا انکیوبیشن ڈیلیمن ڈیز ہے جو ان کا ٹرانس میشن جانے کے ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ایک پیشنٹ سے دوسری پیشنٹ جو ٹرانس میٹ کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے موسکیٹو بائٹ کرتا ہے تو یہ ٹرانسفر کرتا ہے اس کے بعد آئی وی جن کے انٹرا وینس جو ہماری وین میں ڈرگ نگرہ دی جاتی ہیں ان کے ذریعے ان کا اگر جو نیڈلز ہوتی ہیں ان کو ہم بار بار ایک ہی ایک ڈیفرنٹ پیشنٹ کے لیے جوز کریں تو یہ ٹرانس میشن ہو سکتی ہے اس کے بعد بلڈ ٹرانسفورجن بلڈ ٹرانسفورجن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو ملیریا ہو اور ہم دیورنگ بلڈ ٹرانسفورجن کے یہ چیک نہ کریں تو یہ ایک سے دوسری پیشنٹ میں انٹر ہو سکتی ہے ٹرانس پائلینٹ ٹرانس پیلے سینٹا کے تھوڑ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے کامنلی انوارڈ آرگنز یعنی کہ پیشنٹ میں جو آرگن ایمورڈ ہوتے ہیں جن کو جو انسیکٹ ہوتا ہے اینا فیلس ہوتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے پلازموڈیم جن آرگن کو ایفیکٹ کرتا ہے ان میں سب سے پہلے آتا ہے بلڈ دوسرا آتا ہے سپلین تیسرا لیور اور چوتھا بون میرو کو ایفیکٹ کرتا ہے سائنز اور سویمٹمز ہیں سائنز میں ابرپٹی فیور یعنی کہ بہت زیادہ فیور تیز ہو جاتا ہے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے نوزیہ ہو جاتا ہے وومنٹنگ ہو جاتی ہے ابڈومینل پین ہو جاتا ہے اس کے بعد سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد سپینو مگالے یعنی کہ سپلین کا بڑیانہ ہوتا ہے ہپارٹو مگالے ہو جاتا ہے انیمیا ہو جاتا ہے اور فیلسی پورم فارٹل بی کاز او دا برین اور جو فیلسی پورم سیپیشیز ہے اس لیے دنجرس ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈریکٹ ہمارے جو برین ہوتا ہے اس پہ جا کے ایفیکٹ کرتی ہے اور جو کڈنی ہماری کو ڈیمج کرتی ہے اس کے بعد لیبورٹری ڈیگنوز لیبورٹری ڈیگنوز میں ہم دو طرح سے اس کو اگزیم کرتے ہیں جو سب سے پہلے ہے وہ ٹھک سمیر بناتے ہیں اس کے بعد ہم ٹھن سمیر بناتے ہیں سب سے پہلے ہم پاریکزیا میکروسکوپی اگزیم کے لیے ہم جو بلڈ لیں گے جس کو ہائی فیورو کا پریکزیا جن کے ٹیمپریچر کا بڑھ جانا پیشنٹ سے بلڈ لیں گے اس پیشنٹ سے بلڈ لیں گے جسے ہم نے ملیریا کی انٹی دو کوئی بھی انٹی ملیریا اور دوز وغیرہ نہ دیکھ کوئی انجیکشن وغیرہ نہ لگایا ہو اس کے بعد تھک اور تھن سمیر بنائیں گے تھک اور تھن سمیر بنانے کے بعد جو ہمیں تھک سمیر میں آرگنیزم نظر آئیں گے یعنی کہ پلازموڈی نظر آئے گا اگر تھن سمیر میں صرف ایڈنٹیفکیشن ہوگی کلیریفکیشن نہیں ہوگی یعنی کہ تھک سمیر میں ہمیں کلیر آرگنیزم نظر آئیں گے تھن سمیر میں صرف ان کی ایڈنٹیفکیشن ہوگی کہ آرگنیزم موجود ہیں بلڈ میں تو سب سے پہلے تھن سمیر ہے تھن سمیر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ایک سنگل ڈروپ لیں گے بلڈ کا اس کو سلائیڈ پر سپریڈ کریں گے اس کے بعد ہمیں لیسیمن سٹین ہم یوز کریں گے یہ ایک سٹین ہے سٹین کا کیا فیدہ ہے جو ہمارے پلس بلڈ ہے اس میں جو میکرو آرگنیزم ہوں گے ان کو کلر دینا ہوتا ہے تاکہ میکرو سکوپ کے نیچے ہم ایزلی دیکھ سکیں اس کے بعد اوئل امرجن لینز ہنڈرڈ ایکس والا لینز ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کو اوئل لگانا ہے اس کے بعد ہم جو آر بی سیز اور بلڈ کے اندر نظر آئیں گے آر بی سیز وہ ٹروپوزورٹ سٹیج ہوگی رنگ فارم میں موجود ہوں گے اس کے بعد پی فیلسی پورم کمیٹو سائٹ بنانا سیجس یہ اس کی شیپ ہے اس شیپ میں یہ نظر آئیں گے اس کے بعد ادر سپیش کمیٹو سائٹ آر سفیریکل فائی پرسنٹ آر بی سی انفیکٹڈ ڈی ایکس اور پی فیلسی فارم ہو جائے گا ڈی پیلسی فارم سب سے جو خطرناک دزیز ہے ان کا انکیبیشن پیریڈ بھی کم ہے اور یہ ہر سٹیج کی آر بی سیز کو انفیکٹ کرتا ہے اس کے بعد تک سمیر آ جاتی ہے تک سمیر میں تین سے پانچ ڈروپ ڈروپ لیں گے اس کے بعد سیورل لیئر کی تک سمیر بن جائے گی اسے جو ہم بلڈ لیا ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے کچھ کونے دیں گے اس کے بعد جو ہم سٹینجوز کریں گے وہ فیلڈ سٹینج ہے جن سٹینج جوز کریں گے اس کے بعد آئل امرجن لینز جوز کریں گے ہنڈر ایکس والا اس کے بعد ہمیں جو بلڈ میں آر بی سیز جو نظر آئیں گے وہ انفیکٹڈ آر بی سیز نظر آئیں گے ریموو ایچ بی فران دا آر بی سی ہو جائے گا جو سٹین ہوگا وہ آر بی سیز ہے جو ایچ بی کو ریموو کر دے گا اب اس کی پریونشن ہے پریونشن میں یہ آتا ہے جو ویکٹر ہوتا ہے نا اس سے بچنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو مختلف طرح کے طریقے اپنانے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو موسکیٹو بائٹ نہ کر سکے سب سے بہلا ہے کیم پروپو فائے لیکس کیا جاتا ہے نیٹ یوز کی جاتی ہے جو وینڈوز ان کو بند کیا جاتا ہے موسکیٹو ریپلنٹس یوز کیا جاتا ہے پروٹیکٹیو فلوتھنگ یوز کیا جاتا ہے سپیشل کیئر نائٹ جب بیڈ سونے کے لیے جاتا ہے سپیشل فلوتھنگ یوز کیا جاتا ہے ڈی ڈی ٹی ایج یوز کی جاتا ہے اس کے بعد سٹینگنٹ وارٹر یوز کیا جاتا ہے جو ویکسین ہے وہ اس کی آویلیبل نہیں ہے یعنی کہ جو ویرس ہے پلازموڈیم اس کی جو پروپر ویکسین موجود نہیں ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپی